اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سر بسجد ہونے کا یہ دل فریب منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوپڑا کے لال بزار علاقے کا ہے جہاں ایک مسجد کا سنگے بنیاد رکھا گیا پیرے طریقت شمس و علایت سرکار بابو حضور نے مغرب کی امامت فرمائی اور سنگے بنیاد رکھا السلام علیکم ناظرین میں احسان نظام ازباہی آپ سبی کا نیوشٹڈو اردو میں خیر مقدم ہے حدیث پاک ہے احب البلاد اللہ مساجدوہا و اب غز البلاد اللہ اسواقوہا یعنی کہ زمین میں شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں اور ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں یہ اسلامپور محکمہ کے چوپڑا تھانا کے تحت داسپراہ سے متصل لال بازار جو ایک کافی بڑا بازار ہے اس بازار میں کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں اقتعیت کے ساتھ نماز ادا کی جاسکے اس کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج اس جگہ پر ایک نئے مسجد کی تعمیر کا آغاز ہو رہا ہے سنگ بنیاد آٹھ ڈالا جا رہا ہے میرے پیچھے دے سکتے ہیں یہی وہ صدر دروازہ ہے جہاں سے ہم انٹری کریں گے سارے مناظر آپ کو دکھائیں گے یہ چوپڑا تھانا کے لال بازار میں ہی بازار سے ٹرچ لبے سڑکی یہ مسجد بنے گی اور اس مسجد کا افتتہ سرکار بابو حضور جو پیر ترکت شمس بلایت شہید سمس اللہ جان مزباہی جو خانقہ آلیہ سمرکہ دربنگا کی جو سلدہ نشی ہے ان کے ہاتھوں سے اس مسجد کا سنگ بنیاد کامل عمل میں لائے جائے گا یہ تمام مناظر میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں آپ کو اندر کے مناظر میں بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھی ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اگر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور حصہ لیں میں اسکرین پر یہاں مسجد کمیٹی اور مسجد کے نام سے جو ایکاؤن ہے وہ اس کا جو فون پر نمبر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر اور ساتھی ساتھ میں آپ سے اپل کروں گا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نبی کی اشارت فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کرے وہ مسجد اگر چڑیا وہ مسجد اگر چڑیا کے گھوصلہ کے برابر یا اس سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں محل بنا کر دیتا ہے یہ خوشنما منظر داز پاڑا چوپڑا کے لال بازار سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں آج ایک نئی مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے وہ پھر آلی رسول سرکار باب حضور کے ہاتھ ہو آپ اس ویڈیو کو آگے تک دیکھیں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو علماء کرام ہیں مسجد کی ذمہ داران ہے ان سے باتشت کر کے اور کیا ضرورت پیش آئی کیوں یہاں مسجد کی تعمیری ہو رہی ہے تمام چیزیں میں آپ کو دیکھاؤں گا بس آپ دیکھتے رہیے ناظرین غوثیہ سننی جامعہ مسجد کے سنگ بنیاد کی حوالے سے ایک تقریب بنام جشن سنگ بنیاد کا احتمام کیا گیا تھا جس میں باب حضور نے شرکت کی باب حضور مغرب سے کچھ در قبل اس علاقے میں تشریف لائے ادھر پیری طرقت سرکار باب حضور کی اس علاقے میں آمد کو لے کر لوگوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا لال بازار داس پڑا کے لوگوں نے آل رسول کا زوردار استقبال کیا یہ غوثیہ سننی جامعہ مسجد کا صدر دروازہ ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں کافی تعداد میں لوگ قرب و جوار سے آئے ہوئے ہیں سننی غوثیہ جامعہ مسجد میں باب حضور اقتداء میں کافی تعداد میں لوگوں نے نماز مغرب ادا کی یہ تمام مناظر ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں باد مغرب بھی جشن سنگ بنیاد کی تقریب جاری رہی جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مسجد کے لئے تعاون کیا غوثیہ سننی جامعہ مسجد انٹرسٹ کی جو ذمہ دران ہے سیکریٹری مولانا خیردن رزوی اور چپڑا بلوک کے اقاضی مولانا خیردن رزوی صاحب اور تمام ذمہ دران نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اس علاقے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ایک مسجد کی تھی جو آج پوری ہوئی ان لوگوں نے تمام علمائی کرام مفتان اعظام پلخصوص باب حضور کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ باب حضور کے ہاتھوں ہمارے علاقے لال بازار میں آج غوثیہ سنی جمع مسجد کا سنگے بنیاد رکھا گیا اس سے علاقے کے لوگ کافی خوش ہے انہوں نے مزید کہا کہ لال بازار مسلم اقصریتی علاقہ ہے اس بازار میں تقریباً تین سو سے زائد دکانیں ہیں اور قرب و جوار علاقے سے کئی گاؤں کے لوگ اسی بازار پر منحصر کرتے ہیں وہاں کے لوگ اسی گاؤں میں خرید و فروخت کرنے آتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی کوئی مسجد یہاں نہیں تھی اس لیے اس مسجد کی تعمیر کا فیصلہ لیا گیا الحمدللہ آج ہم سب اس میں کامیاب ہوئے غوثیہ سنی جمع مسجد کے ذمہ دران نے کہا کہ لال بازار سے متصل ایک زمین مختص کی گئی ہے جس کی قیمت تقریباً 32 لاکھ روپے ہے اور ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر کے لیے بھی مزید خطی رقم کی ضرورت ہے ان لوگوں نے علاقے کے مخیر اور اہل دل حضرات سے اپیل کی ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے ضرور حصہ لیں اور خانہ خدا کے تعمیر میں حصہ لے کر کے اپنی دنیا اور عقبہ کو بہتر بنائیں ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں آ کر بھی ہمارا تعاون کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اسکرین پر جو آپ ایک آن نمبر دیکھ رہے ہیں اس ایک آن نمبر پر بھی آپ مسجد کے لیے تعاون کر سکتے ہیں تو ناظرین آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ خانہ خدا کی تعمیر کس قدر ضروری ہے بیت اللہ مسجد کے تعمیر نہائیت ہی ضروری ہے اور اس تعمیر کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہوگا سوسل میڈیا کا دور ہے ابھی آپ اسکرین پر جو ایک آن نمبر دیکھ رہے ہیں ایک آن نمبر اور ساتھ ہی ساتھ آپ بارکوڈ بھی دیکھ رہے ہیں اس بارکوڈ پر آپ ضرور کچھ نہ کچھ نہ کم مسجد کے لیے اتیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ خانہ خدا کی تعمیر کے لیے آپ ضرور حصہ لیں ناظرین اس ویڈیو کو آپ آگے تک شیئر کریں اگر آپ نیو سٹڈے اردو کی سرگرمیوں کو پسند کرتے ہیں ان کے خدمات کو سرہاتے ہیں تو ان کی حوصلہ آپ ضائع کریں اور ہماری حوصلہ آپ ضائع کے لیے آپ نیو سٹڈے اردو کو فیس بک پر فولو کریں اور یوٹیوب پر اس کو ضرور سبسکائب کریں اب دیئے اجازت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ